بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے بتائے گا آواز کلے رہے ہیں آواز اور سکرین آواز اور سکرین کلے رہے ہیں کل کی جانا آواز میں ہم لوگوں میں سٹارٹ کیا تھا سبسٹانٹیو سیڈر اور لوگوں نے ڈیفرنٹ ایمپورٹنٹ ایلیاز ہیں ان کے اوپر بات کی تھی آج ہم لوگوں نے کچھ کنیکٹڈ ایلیاز جو پر بات کرنی ہے جو کہ سبسٹانٹیو سے ہی رکھتے ہیں جس میں تین ادھر سٹینڈرز ہیں 501 505 اور 520 اس کے پر اپنی ایک کلاس کرتے ہیں چلی پھر سے کیا اب آواز رہی ہے کیا اب آواز رہی ہے اکی بات ہے سو 501 505 اور 520 ہمارا آس کا مینٹ آگی رہے ہیں جو یہ کور ہوگا 501 میں اس کے بعد ڈیٹرز کے ساتھ ایکسٹرنر کنفرمیشن یہ آئے گا پانچ سو پانچ میں اور انیلیٹیکل پروسیزرز یہ کور ہوگا پانچ سو بیس تو ہم لوگوں نے اس کو اسی سیکنس میں کرنا پہلے پانچ سو ایک کریں گے پھر پانچ سو پانچ کریں گے پھر پانچ سو بیس کریں گے یہ دو لوگی آس کا ہاں پہ ہیں یہ چپٹر نائن میں اور یہ آپ کا کمپلیٹ چپٹر سیون کیشوز پر جہا رہے ہیں وایس میں بتائیے گا وایس کے لئے جی اب وایس بکی کریں گے ایک ساتھ ٹھیک آپ کی طرف سے فوکس بہت زیادہ چاہیے کیونکہ یہ کلاس ہماری ہوگی تو مجھے آپ کی طرف سے جو سوال آ رہے ہوں گے جو آپ کا فیڈبیک آ رہا جو سوال آ رہے ہوا گا میں بعت着 جاؤیا ہوا گے iyا اس پین رہےены وہ کلام Victory ہماری گا لوگ رہا ہے اور سوال آ رہا ہماری بڑھلی راجز کے لئے سب سے پہلی چیز میں یہ بتائیے کس کے ذمہ داری ہے یہ میرے رسپانسی بیلٹی کس کی ہے انیویٹری کانٹنگ ذمہ داری ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھیے گا کس کے ذمہ داری ہے یہ مینجمنٹ نے ہی ان کی مل ذمہ داری مینجمنٹ نے ذمہ داری ہے وہ کون سی ہیں انہوں نے کروانا ہے اور اس کے ساتھ کمپلیٹنس اور اس کی ایک کریسی یہ تین چیزیں ہیں جو کہ مینجمنٹ نے کر رہی ہے فیسکر کاؤنٹی کروانا اور اس کے بعد ایسے پوشیجرز لگا کے دینا یا ایسے پوشیجرز لگانا جس سے کمپلیٹ نیس اور ایک کریسی تو آپ انشور کر سکیں اچھا پھر رسپانسی بیلٹی ایک اور طرف بھی موف کرتی ہے وہ ہے رسپانسی بیلٹی ان بائیس آپ کی کیا ذمہ داری ہے ان بائیس آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے مینجمنٹ کے لگائے ہوئے پروسیڈرز کو observe کرتا ہے یاد ہے observation انہوں نے observation کرنی ہے انٹ اس کے ساتھ relevant testing کرنی ہے سیمپل بیٹس اگر آپ کو میں ایک اور پروسیڈر یاد کراؤں اس کو ہم کہتے ہیں dream performance موسیقی 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 لے رہے ہیں کیا اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے ٹھیک سوار میں آپ سے یہ تھا کہ مجھے آپ نے ساتھ فائدے بتانے ہے کہ ہم لوگ انیونٹری کاؤنٹنگ کیوں کرتے ہیں جس میں سے ایک جوار میرا بس آ چکا ہے کہ صرف انیونٹری کی فیزیکل کنڈیشن کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے اور بتائیے اور کیا بینیفٹس ہیں کیا فائدہ ہیں جو کہ ہمیں انیونٹری کاؤنٹنگ کا واقعی ملتے ہیں ہمیں انیونٹری کی فیزیکل کنڈیشن کا پتہ چل جاتا ہے اچھا جی ہمیں ریکارڈز کی ایک وریسی کا پتہ چل جاتا ہے جو انیونٹری کے ریکارڈز ہیں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں پلس اس کے ساتھ ہمیں ویلیویشن کے بارے میں بھی نالش مل جاتی ہے تو ایک وریسی اور ویلیویشن اب دو ہمجھے بتائیے جو جو انیونٹری جہاں جہاں پڑی ہے مجھے اس کی فیزیکل لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے ڈیسٹنگ پتہ چل جاتی ہے کس پہ کرنی ہے کس پہ نہیں کرنی کیا حالات ہے ڈیسٹوک سیفٹی ڈیسٹوک سیفٹی ڈیسٹوک سیفٹی آپ کہہ لے کے ایمبیگویٹی ہوتی ہے between فیزیکل سٹوک اور ایک ورکارڈ وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے انیونٹری کی ایکسسٹنس پہ چل جاتی ہے شاہ باز بتاتے ہیں ابھی دو پائنٹ سے اور رہے تھا ہوتے رو سے obsolete انیونٹری کا پتہ چل جاتا ہے گھرٹ اور سٹوکٹ اس کو کہہ دے کہہتے ہیں انسپیکشن تیسٹ کانٹنگ عبزرویشن اور ایک اور بار بتا دیں ایک اور بار ری آرڈی لیول تو ایک ہی دام لوگوں نے یاد نہیں ہے سٹوکٹے کے فائدے آڈیٹر کو بھی ہوتے ہیں اور اس کے فائدے مینجمنٹ کو الگ سے بھی ہوتے ہیں جس کے میریفٹس دو طرح کے ہیں اس کے جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ دو طرح بھی ہوتے ہیں ایک تو کمپنی کو بینیفٹ ہوتا ہے آڈیٹ کے اندر اور دوسرا کمپنی کو ہی بینیفٹ ہوتا ہے اس میں اپنے آپپریشنز میں کہ اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میں کونسی انڈوینٹری میں نہیں خراب پڑی بھی ہے کونسی انڈوینٹری میں نہیں کس لوکیشن پر پڑی بھی ہے اس طرح بھی چیزیں آپ کو وہاں سے مل جاتے ہیں اچھا جی ہم اگلی چیز کرتے ہیں کسی ایریا میں رہے ہیں اب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ ہم جو سٹاک کرتے ہیں اس میں کیا کیا اچھے کنٹرول ہونے چاہیے what possible internal controls controls should be should be in inventory counting کیا کیا پسیبا کنٹرول ہونے چاہیے inventory counting number one there should be segregation or duty segregation of duties ہونے چاہیے اور اور اگر آپ نے inventory mark کر لیا تو اس کو سائٹ پہ لگتے ہیں یعنی کیا تو inventory count ہوگی ہے counted inventory should be marked اور اس کو سائٹ پہ لگتے ہیں جب پہ لگتا ہے ہا ہاں ستار ستار شرط لگتا ہے آپ پہ لگتا ہے شیئول سکی بیدی جیدی شیئولد مارد بیدی ریمبرد سکیاری کیا بل سور بلنس سکیاری کیا بل دنیا کوشش کردک پرنسل کرتیم آنگا ملعی ویسے پینسل اور اور proper انسٹرکٹنس دیے جائیں اور کے بعد کا نمنا رہی تیس پہلویٹ کیا جائیں تو یہ یہ تمام possible controls ہے جو کہ آپ expect کرتے ہیں کہ آپ کو inventory counting میں ہونے چاہیے اچھا اگر یہ controls نہ ہو اگر آپ کو یہ controls نہ ملیں آپ stopping کرنے جاتے ہیں اور آپ کو یہ controls نہیں ملتے تو یہ تو ہے وہ ideal controls جو کہ آپ چاہتے ہیں اس کی تمام کیا ہیں these are called یہ ہیں آپ کے ideal controls اور اگر آپ کو یہ ideal controls نہیں ملتے تو وہ بن جائے گی control اگر یہ آپ کو ideal controls نہیں ملتے تو یہ کیا 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 control weakness جو control weakness کیا ہوگی اسی کو negative formula جناب security camera موجود نہیں ہے sheets پر نمبر ہے ہے ڈیویلیویشن موجود نہیں ہے انسٹرکشنز نہیں دی جا رہی ہے پینسلز کا اصمال ہو رہا ہے سیلیشن ڈیوٹی نہیں ہے اس طرح کی چیزیں ہے اس کیا ہوتا ہے کچھ possible risk نکلتے ہیں کیا نکلتے ہیں there arises possible risks جیسی پاس پیپرس کے اندر یہ سوال بہت دفاع جھوٹا ہے تو possible risk مجھے بتائیے اگر control weakness ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کون کون سے possible risk ہو سکتے ہیں if there is control weakness what can be the possible risks کیا ہوں گے وہ risks ڈبل کاؤنٹن ایک سکتے ہیں جی ڈبل کاؤنٹن اس کے بعد ڈبل کاؤنٹن ہو جائے گا ڈبل کاؤنٹن نہیں ہوگا ڈبل کاؤنٹن نہیں ہوگا ڈبل کاؤنٹن ہو سکتا ہے سیپس ہو سکتی ہے ڈبل کاؤنٹن نہیں ہوگا ڈبل کاؤنٹن ہے ڈبل کاؤنٹن ہے اس کے بعد اور اور بتائیے ہے انٹری ڈیٹا کو آپ ٹنسل سوال کرتے چل رہے تو آپ اس کو آسانی سے ایریز کر سکتے ہیں ہے نوان بیٹھے رسپانسی بیلیٹی نو رسپانسی بیلیٹی ہے نو رسپانسی بیلیٹی ایریز کو ہائیڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ ہاں جی کانٹریس بینگ در گارڈ تو یہ کچھ چیزیں ہے جو کہ آپ کو انویٹری کاؤنٹنگ کے سٹینڈر کے در پتا ہونی چاہیے ہمارا 501 ختم ہوتا ہے اس کا سکن شرکل 501 clear ہوگی جی فیزیکل انویٹری کاؤنٹنگ کلیر ہمارا 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 انویٹری کاؤنٹنگ ہوگی اگر آپ کے سوال تو نہیں اس میں یہ آپ کو فیزیکل انویٹری کاؤنٹنگ کلیر ہے اب شروع کرتے ہیں 505 اور یہاں پہ بھی مجھے آپ کی ہی سپورٹ چاہیے ہوگی کیونکہ یہ کلاس ہماری اب ٹو میں چلے گی آج سے آنورز مکو ٹو سپورٹ حیم سپورٹ یا آئی 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 اس کا بھی اسی طرح سے میں پر آنگا تاکہ آپ اس کو میں تیار کریں اور آپ کو اچھا ہی آدمی ہو جائے گا یہ شروع کرو احمد تو نہیں دکھانی کسی ہے 555 آتا ہے ہم آپ کے آرڈر کی تعمیل کریں گے آپ کے لئے ہم سپیشل بہن چینز کر لیں گے ہم اس کو بلیک کر لیتا ہے ایک ساتھ کنفرمیشن آئیدہ 505 پہلے سوال یہ لیٹر کون بھیجتا ہے تو سینڈز ڈالیٹر کسٹمر کو بھیجتا ہے کس کی آتھر کے اندر آتھرائزیزیشن کس کی ہوتی ہے کس کی آتھرائزیزیشن کے بعد یہ لیٹر جاتا ہے یہ آتھرائزیشن کس کو کی جا رہی ہوتی ہے یہ آتھرائزیشن کس کو کی جا رہی ہوتی ہے یعنی کہ آڈیٹر کی طرف سے خط جاتا ہے ہمیں آپ بیلنس بتاؤ اور اس لیٹر میں الفاظ مینجمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا آڈیٹر ہیں ان کو آپ نے اس ڈیڑھ کا بیلنس بتا دیا بہت سمجھ آگئی اچھا جی اب سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے سب سے پہلا کام کیا کہ سٹیپ ون ہے اس تمام تر ایکسرسائنس کا جو میل سٹیپ ہے سٹیپ ہے ہم سکون سکروش پیسے لے ہی چیز ہیدے سٹیپ ڈیڈی شایئے میرا پاس میں میں کس کس کو جانے چہے ہیں جب آپ کنفرمیشن کر رہے ہیں تو کن سے کنفرمیشن کرنی ہے یعنی کہ آپ کو کوانٹیٹی پتہ ہونی چاہیے کتنے لوگ ہیں جن سے آپ نے کنفرمیشن ایکسرسائز کرنی ہے in other words میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جناب number of customers کتنے number of customers کتنے دوسری چیز آپ کون سا میتھرڈ لگانے ہی آرہے ہیں اب میتھرڈ دو طرح کیا ہوتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں ایک positive ہوتا ہے اور ایک ایک positive ہے دوسرا negative ہے پھر اس کنفرمیشن کا ٹائم کیا ہے ٹائمنگ کیا ہے آپ کب کھڑے ہوئے ہیں آپ کیا فائنل آرڈٹ میں یہ بھیجنا جا رہے ہیں یا آپ اس کو انٹر کے اندر بھیجنے میں انٹرسٹڈ ہے کیا آپ اس کو فائنل میں بھیج رہے ہیں یا اس کو انٹر کے ٹائم پہ بھیج رہے ہیں آپ کس ٹائم کی اوپر یہ والی ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں this has to be planned تو کس کس کو بھیج رہی ہیں quantity کتنی ہے method کون سا لگانا ہے اور آپ کس audit stage پہ ہیں آپ کس audit stage پہ ہیں جو بہت آئیڈیل ایک سینریو ہے جو بہت ہی زیادہ آئیڈیل سینریو ہوتا ہے that is کہ آپ اس کو فائنل پہ بھیج ہے یہ آئیڈیل ہے یہ آئیڈیل ٹائم ہے یہ آئیڈیل ٹائم کیوں ہے کیونکہ سب کا year end ہو چکا ہوتا ہے اور اس year end کے پر ان کے پاس accurate balances آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہر company نے اپنا اپنا audit کروانا ہے اگر کوئی میرا client ہے تو اس client کا اپنا audit بھی ہوا ہوگا یا ہو رہا ہوگا تو جب ہر company نے audit کروانا ہے تو میرے different clients جو ہیں جو میرے customers ہیں انہوں نے بھی اپنا اپنا audit کروانا ہوگا تو اگر کوئی چیز میرے لیے receivable ہے تو ان کے لیے کیا ہوگی اگر ایک amount میرے لیے receivable ہے تو ان کے لیے payable ہوگی تو ان کے جو payable میں amount آ رہی ہوگی وہ مجھے بتا رہے ہیں کی طرح ہم نے آپ کے اتنے پیسے دینے ہیں ہم نے آپ کے اتنے پیسے دینے ہیں تو اسی لیے ideal time کیا ہے کہ آپ اس کو year end پر کمائیں مگر اس کا ایک drawback ہے اس کا ایک drawback ہے جس کا جناب drawback یہ ہے کہ ہر company اپنے year end کے اوپر different کاموں میں مصورت ہوتی ہے ہر company کی کوئی نہ کوئی year end activities closing چل رہی ہوتی ہے تو companies normally کیا کرتی ہیں اس کو internal کے time پر لے کے چلتی ہیں यह year end سے پہلے کوئی اور دن اس کو exercise کیا جاتا ہے let's say ہم کہتے ہیں انٹیرم پر تو انٹیرم پر کیا ہوگا انٹیرم کے اوپر pressure نہیں ہوگا کسی بھی سائٹ کے اوپر نہ ہماری سائٹ پہ نہ اس کے ساتھ پہ pressure is less time will be more available یعنی کہ آپ feedback کا زیادہ سے زیادہ انتظار کر سکتے ہیں آپ کے پاس time کی availability زیادہ ہوتی ہے اور جب آپ نے خط بھیجنا ہے تو خط کا reply ایک specific time کے بعد آئے گا اگر آپ خط final audit time میں بھیجے رہے ہوں گے تو آپ کو already ایک پریشانی ہوئی کہ بھائی مجھے اپنا audit complete بھی تو کرنا ہے میں نے time waste ہو رہا ہے تو انٹیرم میں جب آپ خط کو روانہ کرتے ہیں تو وہ خطوں کے جواب آپ کو final تک آگی جاتے ہیں پھر اس خط کا ایک جواب آئے گا نیٹ سپوس ایئر اینڈ ہے ایئر اینڈ ہے تیس چھے کو اور میں نے خط بھیجے ہیں یکم یکم مارچ کو میں نے خط بھیجے ہیں یکم مارچ کو یہ آپ نے year end یا انٹیرم audit اپنے client کا دینا جہاں پہ آپ audit کرنے کے لیے آپ نے اس company کا دینا میری company کا یہ rent ہوتا ہے تیس چھے پہ میں نے خط بھیجے ہیں یکم تین کو تو میرے پاس جو balance آئے گا وہ کس ریٹ آئے گا کہ میرے پاس بیلنس پیس یہ کا کنفرم ہو کے آئے گا یکم تین کا کنفرم ہو کے آئے گا جی بتائیں در مجھے کس ڈیڑھ کا بیلنس کی کنفرمیشن آئے گی یکم مارچ کی ایسا یہ اگر ایک خط میں یکم تین کو بھیج رہا ہوں کہ بھائی مجھے بیلنس بتاؤ اور مجھے میرا ڈیٹر ڈیپلائی کر دیتا ہے پچیس تین کو تو وہ مجھے بتائیں کس ڈیڑھ کا بیلنس کنفرم کر رہا ہوگا کس ڈیڑھ کا بیلنس کنفرم کر رہا ہوگا تیس چھے تو بھی تک آئی نہیں تیس چھے تو ابھی تک آئی ہی نہیں ہم کھڑے میں مارچ کے مہینے میں بات کو ذرا غور سے سمجھیں ہم کھڑے میں مارچ کے مہینے میں 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 نے مارچ کے مہینے میں کھڑے ہو گی کم تین کو بیلنس کنفرمیشن کا خط بیج دیا اور اس کو کہا کہ مجھے آج کی ڈیڑھ کا بیلنس بتا دیں اس نے مجھے ڈیپلائی کیا پچیس تین کو سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے بیلنس کس ڈیڑھ کا کنفرم ہو گیا ہے یہ کم تین کا پچیس مارچ کا یا تیس چھے کا ٹھوڑا سا نین سے جاگے مجھے بیلنس کنفرم ہو کے آئے گا یہ کم مارچ کا یا یہ کم مارچ کا آ رہا ہوگا مجھے بیلنس کنفرم ہو کے آ رہا ہوگا یہ کم مارچ کا مگر کیا مجھے اصل مجھے بیلنس یا کم مارچ کا چاہیے یا تیس چھے کا چاہیے کیا مجھے یا کم مارچ کا بیلنس چاہیے یا تیس چھے کا چاہیے مجھے چاہیے تھا تیس چھے کا اچھا یکم مارچ کا کیا میرے پاس ہنڈر پرسنٹ ڈیٹا کنفرم ہو گیا کیا مجھے یا کم مارچ کی بیلنس پر ریلائنس حاصل ہوگی ہے کیا مجھے یا کم مارچ کی بیلنس پر ریلائنس حاصل ہوگی ہے ہوگی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپریل مائے اور جون کی سیلز دیکھنی ہی اس مہینے میں آگے جا کے کوئی پیمنٹ ریسیو ہو رہی ہے تو وہ دیکھنی ہیں کوئی اگر ریٹرن ہو رہی ہے تو اس کو دیکھنا ہے یعنی کہ اس بیلنس سے پھر مجھے آگے کی طرف چلنا ہے اور تین مہینوں کے ریکارڈز دیکھ لیا ہے تین مہینوں میں ہونے والی ٹرانزیکشن اس کو ویریفائی کرنا ہے کیونکہ مجھے یہاں تک کا بیلنس تو کنفرم ہو گیا ٹرائنٹ کی طرف سے اس کے آگے اپریل مائی جون کی ریکنسیلیشن بنا کے مجھے تیس چھے بیلنس پر پہنچنا پڑے گا اس کو کہتے ہیں فردر آڈٹ پروسیجرز آپ کو ایک ڈیٹا مل گیا اس ڈیٹا سے اب آپ نے فردر کام کرنا ہے اصل ڈیٹ تک پہنچنے کے لیے یہ بات سمجھ آگئی؟ کیا آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی؟ جی، کیا یہ بات سمجھ ہوگی؟ ٹرائنگ والا کیس ہمیں سمجھ آیا اب بات بات کرتے ہیں میتھڈ کیا ہونا چاہیے سٹینڈر نے کہا جناب آپ کے پاس ہیں دو میتھڈ یا پوزیٹیو کر لیں یا نیگٹیو کر لیں یا پوزیٹیو کر لیا جائے یا نیگٹیو کر لیا جائے تو میں پوزیٹیو کو گرین سے بتاؤں گا اور نیگٹیو کو میں آپ کو بتاؤں گا بلو سے یا پوزیٹیو کر لیں یا نیگٹیو کر لیں اب یہ پوزیٹیو کیا نیگٹیو کیا ہے دیان سے سنیے گا ایرینڈ پہ دوبارہ سے کنفرمیشن نگا کرنے جائیں گے تو آپ کو خط کو تین چار مہینے کے بعد ملے گا اور آپ کا کلائنٹ کتنا زیادہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا بھی تو آپ کے خطوں کا جواب دیتا رہے سال میں ایک دفعہ کنفرم کر لیں اور اس کے آگے اپنے پروسیٹیو لگا کے وزید بیرمکیشن حاصل کریں اسی لئے کہتے ہیں کہ آرڈ ایویڈنس پر سویسیب ہوتا ہے کنکلوسیف نہیں ہوتا اچھا خیال پوزیٹیو اور نیگٹیو پوزیٹیو میں کیا ہے کہ ہم اس کو فورس کرتے ہیں ہم اس کو فورس کرتے ہیں بھائی تم نے لازمی ریپلائے کرنا ہے لازمی ریپلائے کرو اگری کرتے ہو تو بھی کرو اگری نہیں کرتے ہو تو بھی کرو جو تمہارا پیسہ کمپنی کے اکاؤنٹنگ ریکارڈز میں آ رہا ہے جس ڈیٹ پہ تم سے کنفرمیشن مانگی جا رہی ہے اس ڈیٹ پہ جو تم سے بیلنس پوچھا جا رہا ہے اگر تم اس بیلنس سے اگری کرتے ہو یا نہیں کرتے مجھے لازمی ریپلائے کرو اگری نوٹ اگری یعنی کہ مجھے ہوا میں نہ چھوڑو تمہارے ریپلائے کیے بغیر مجھے نید نہیں آنے والی کلائنٹ مجھے تمہارا ریپلائے لازمی چاہیے جب تک تم ریپلائے نہیں کرو گے مجھے سکون نہیں آئے گا اقرار کرتے ہو تو بھی ریپلائے کرو انکار کرتے ہو تو بھی ریپلائے کرو مجھے بتا دو کہ تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو یا نہیں چلنا چاہتے ہو جس بات کری ہو جائے تو تم نے چلے بات کرنا چاہتے ہو جائے اور یہ فریش فریش بھی گزرا ہے اقرار کرتے ہو محبت کا تو بھی بتا دو انکار کرتے ہو محبت کا تو بھی بتا اب کس سے آپ بھی آتا ہے کہ پوزیٹیو کنفرمیشن کی اس طرح کی اگزامبلز آپ کو زیادہ ایفیکٹ دیتی ہیں اگر نیگٹیو نیگٹیو یہ ہے کہ اگر نیگٹیو کنفرمیشن کہتے ہیں نیگٹیو کنفرمیشن کہتے ہیں کہ بھائی اگر میری بات سے انکار کرتے ہو تب ہی بتانا بھائی یعنی کہ تمہارے جواب کو خاموش کی نیگٹیو کنفرمیشن بھائی بات ہوتی ہے اگر اگر نیگٹیو کنفرمیشن بھائی اگر نیگٹیو کنفرمیشن بھائی نیگٹیو کنفرمیشن بھائی یہ خط میرے گھر نہ بھیجنا میرا بھائی پڑھنا لے یاد ہے نیسنا بھی بات تینڈیل فلموں میں ہوتی ہیں اب گا تمہیں میرا پیار منظور ہے تو جواب درنی کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر انکار ہے تو پھر مجھے بتا دو تاکہ میں پھر کوئی اور کسی اور کی طرف جا ہاں 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 تو سمجھانے ہاں کہ آپ کو اکثر پرشاند ہی رہتی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے واپس آتے ہیں بڑے ہو چکے ہیں اچھے کب کب بھیجوں واپس واپس بھیجوں کب کب نیگٹیو نیگٹیو کنفرمیشن مجھے کب بھیجنی چاہیے نیگٹیو کنفرمیشن مجھے کب بھیجنی چاہیے اس وقت بھیجنی چاہیے جب ساری کے ساری کنڈیشن میٹ ہو رہی ہیں there are the conditions I can agree conditions for negative confirmation کب گبenyل risk of material misstatement low controls test population population کس طرح ہونے چاہیے large but with low account balance auditor پہ چالا aware ہو کہ یہاں سے جواب بہت کم ہی آئے گا plus exception rate low اب آپ لوگ مجھے انقصر exception rate کیا ہوتا ہے تو میں آپ سے اس وقت کہوں گا کہ اس پھڑے میں آ پڑی ہے گا اس کو اٹھا کے قرآن کر دیجئے گا مجھے مجھے بتائیے کہ negative confirmation آپ کو ایک اچھا ordered evidence دیتی as compared to positive اچھا ordered evidence کون دیتی ہے negative یا positive negative آپ کو اچھا جہاں پہ آپ کم ڈیٹے سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کم ڈیٹے سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ وہاں پہ رسک کرنا ہے اور control سٹراؤنگ لگا پہ نارمیلی جو positive confirmation وہ زیادہ reliable ہوتی ہے as compared to negative confirmation کہ یہ بات یاد رہے گی کہ یہ بات یاد رہے گی اچھا چل اب یہ بتائی جوابی دینا یہ ایک ہیرو ہے چلے ہیرو کو نام دیتے ہیں ہیرو کو نام کر دیتے ہیں ہیرو کا نام ہے aw aw اس aw نے ایک خط بیجا اپنی ہیروان کے نام اور کہا کہ اس کو اسی وقت reply کرنا جب تم میری بات سے انکار کرتی خط چلا گیا خط بگا گیا کبوتر کبوتر انگریزی والے کبوتر یہ خط راستے میں یہ خط رادتے میں گم گیا یعنی کبوتر کو راستے میں کچھ ہو گیا یہ خط وہ اپنی ہیربن تک نہیں پہنچا ہاں پا رہا جب یہ خط ہیربن تک نہیں پہنچا جب بھی خط ہیربن تک نہیں پہنچا تو کیا اگر جواب نہیں آیا تو اس کی اندرسینڈنگ کیا ہوگی کیا ازمشن لے کے بیٹھ جائے گا کہ وہ پیچاری معصوم نے اپنی رضا ملکی زائر کیوں کیونکہ نائیٹیف کنٹرمیشن تھی پاس شرط کیا تھی کہ اس کی وقت ریپلائی کرنا جب تم ایکلین نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو ریپلائی نہیں آیا اگر ریپلائی میں افسنس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ دونوں طرف جا سکتا ہے آپ کو پھر فردہ پروسیجرز لگانے پڑھ رہے نہیں بچھا لے گا پھر وہ اس کی دوست سے پوچھے گا اس کی صحیح سے پوچھے گا اس کی گریم جا کے کھڑا ہو جائے گا تو سبھی کام کرے گا ہے ڈال اگر یہاں تک رہو گیا اگر یہاں تک رہو گیا اچھا جی اب بات کرتے ہیں quantity مجھے بتائیے quantity میں ہے کیا مجھے سب کو بھیجنا چاہیے خط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہنا چاہ رہیں گے سر سب کو نہیں بھیجھتے ہمیں isa530 نے یہ کہا تھا کہ سر سیمپلنگ بھی ایک چیڑیا کا نام ہوتی ہے تو سب کو نہیں بھیجنا سیمپل بیس پہ سیلیکٹ کر لینا ہے اور سیمپلنگ میں ہمیں پتہ ہے کہ ایک ٹیکنیک ہوتی جس کون کہتے ہیں stratification کیا آپ کو stratification کے بارے میں کچھ knowledge ہے کیا آپ کو stratification پتہ stratification کہتے ہیں کہ آپ پوری population کو کچھ classes میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں مجھے پتہ میرے سامنے فاظرین پرشان ہو چکے ہیں stratification کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں مجھے ویریفائیڈ کرنے ہیں ڈیٹرز ایسا یہ ہے یہ ہے میری مین کلاس یہ ہے میری مین کلاس اب میرے جو ڈیٹرز ہیں وہ مختلف ہوں گے میرے کچھ ڈیٹرز 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 ہیں میرے کچھ ڈیٹرز ڈیٹیلر ہیں میرے کچھ ڈیٹرز ایسے ہیں جو کہ نیل بیلنس رکھتے ہیں میرے کچھ ڈیٹرز ایسے ہیں جو کہ نیگریٹیو بیلنس رکھتے ہیں میرے کچھ ایسے ہیں جو کہ کیچ پر سیل کرتے ہیں میرے کچھ ایسے ہیں جو کہ کریٹ پر سیل کرتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی کسی بھی طرح سے فردر کیٹگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ڈیوائیڈنگ پوپلیشن انٹو ڈیفرنٹ اوپریٹنگ سیگمنٹس کی کناتی ہے سٹرٹیفیکیشن اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ کہ میں سٹرٹیفائی کر کے سیمپلنگ کروں گا تو مجھے ہر کلاس کا ڈیوائیڈ مل جائے گا اگر میں بداؤڈ سٹرٹیفیکیشن چلوں تو چانسے دیں کہ سارے کے سارے کسٹمر ہول سیلرز آجائیں چانسے دیں کہ ہول سیلرز میکسیم مو ریٹیلرز کا ایک آزار میں ماندہ ہوں تو سٹرٹیفائی کرنے سے مجھے ہر کلاس کی الگ سے بھی پرفارمنس نظر آ جاتی ہے ایم آئی کلیر سٹرٹیفیکیشن کب کرتے ہیں جب میری پاپلیشن ہوموجینوس نہ ہو ایم آئی کلیر جی ہم آئی کلیر یہ لیٹر کیا مجھے کوریر سے بھیجنا چاہیے یا مجھے پوسٹ سے بھیجنا چاہیے یا مجھے ٹی سی اس کروانا چاہیے کیا کروں بائٹیا کروا دوں انڈرائیو کروا دوں خود جاگے دیا ہوں یا پوسٹ کروں مجھے پوسٹ کرنا چاہیے لیٹر ہمیشہ پوسٹ سے جاتا ہے کیا کلائنٹ ہمیشہ ہی اگری کرتا ہے خط بھیجنے کو یا کبھی کبھی وہ آپ کو انکار بھی کر سکتا ہے ایمیلز کا کیوں نہیں ہوتی ایمیل ہے کوئی لاتی ہے ایمیل آئی ڈی صحیح نہیں دی کوئی پتہ نہیں ہے ایمیلز کے اپنے مسئلے بہت زیادہ ہیں کیا کلائنٹ مجھے ہمیشہ اگری کرواتا ہے نہیں کلائنٹ مجھے ریفیوز بھی کر سکتا ہے چلیں یہ بتائیے اب اگر بات شروع ہو گئی ہے کلائنٹ کے ریفیوزر کی تو پہلے اس کو بھی دور کر دیتے ہیں آپ نے یہ آپ ہیں یہ ہیں آڈیٹر یعنی کہ فیوچر کے آپ لوگ آپ کے مینجمنٹ کے پاس مینجمنٹ سے کہا سر کو خط بھیجوات ہیں مینجمنٹ کا نہیں خط نہیں پھیجنے تم اگر خط بھیجوگے اس علاقے میں پریشانی آ جاتی ہے ان کو لگتا ہے کہ خط کا مطلبی ہے کہ کوئی بری خبر آئی ہے تو خط نہیں بھیجنا انہوں نے خط بھیجنے سے انکار کر دیا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو انہوں نے انکار کیا ہے جو ریزن دی ہے انکار کی وہ ریزن ویلیڈ ہے یا نہیں وہ ریزن ویلیڈ ہے اگر تو ریزن آپ کو ویلیڈ لگ رہی ہے اگر تو ریزن آپ کو ویلیڈ بھی لگ رہی ہے ریزن اگر بھی لگ رہی ہے تو اگر آپ یہاں پہ آلٹرنیٹ پروسیجرز کی طرف چلے جائیں گے یاد رکھی گا آپ لگائیں گے آلٹرنیٹ پروسیجرز کون سے آپ فور دا ایئر کے تمام ریکارڈز اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیں گے سیلز پرچیزز جو جو بھی آپ نے کیا ریٹرن انکم کتنی آئی ہے اوپننگ بانس کتنا تھا سٹاک میں کیا چیز آئی ساری کے ساری چیزیں آپ اٹھا کر فور دا ایئر کے دیکھنا سٹارٹ کر دیں گے ان شورٹ آپ یہاں پہ سیلز کے سبسٹانٹیو لگانا شروع کر دیں گے آپ یہاں پہ سبسٹانٹیو لگانا سٹارٹ کر دیں گے سیلز اور اگر ان کی ریزن بہت زیادہ پکھٹیک ہے اور ویلیڈ نہیں ہے تو مجھے بتائیے آپ کو ایک ایک ایکٹیویٹی کرنے سے روکا جا رہا ہے کہ یہ مسٹیٹمنٹ یا یہ سکوپ لیمیٹیشن سکوپ لیمیٹیشن تو پھر آپ سات سو پانچ میں اینٹر ہو چاہیں گے آپ کہاں پہ انٹر ہو جائیں گے آپ کہاں پہ انٹر ہو جائیں گے سات سو پانچ میں اچھا خط میں کیا یہ لکھا ہونا چاہیے کہ اپنے ڈائریکٹ لی آڈٹر کو دینا خط بھیجتی مینجمنٹ لکھتی مینجمنٹ پوسٹ آڈٹر خود کر دی آتے ہیں اور خط میں لکھا ہوتا ہے کہ اپنے آڈٹر کے اڈریس پہ ہی بھیجنا بھیجنا آڈٹر کے پاس ڈن یہاں تک کہانی کلیر ہوگی اچھا ہم لوگوں نے باز سٹارٹ کی نیگریٹیف کو ہم لوگ نے کافی ڈسکرس کر دی پوسٹ پہ ہم پوسٹ کنفرمیشن ہم نے کیا کہا تھا کہ ریپ کرو اگری کرتے ہو تب بھی نہیں اگری کرتے ہو تب بھی اب مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ اٹیج ہم نے کہا کرتے ہو تب بھی بتاؤ اگری کرتے ہو تب بھی بتاؤ آپ کو نہیں لگتا کہ اس چیز کو ڈالنے سے کلائن پہ بردن ایڈ کر رہے ہو سکتا ہے بہی وہ بہت بزی بندہ ہو اور ہم اسے بار بار مانگ رہے ہیں تو رسک ہے رسک کیا ہے کہ یہاں پہ لو رسپونس ریٹ مل سکتا ہے یعنی کہ وہ آپ کو ریپلائی نہ کرے کیونکہ آپ نے اس کو پریشر آئیز کر دیا دوسرا یہ بھی ہے کہ پوزیتیو کے اندر آپ اماؤنٹ لکھ کے بھیجتے ہیں اماؤنٹ ایک اوپشن ایک آپ اماؤنٹ نہ لکھیں اب آپ نہیں لکھ اس کا مظل ہے کہ آپ رسپونس کام آئے گا اس کو کافی زیادہ میند کرنی پڑی گی اگر آپ نے اماؤنٹ لکھ دی اگر آپ نے اماؤنٹ لکھ دی اماؤنٹ mention کر دی تو chances یہ ہیں بغیر دیکھے اسی اماؤنٹ کو اوک کرتے گا کیوں اس کو لگے گا کہ آڈیٹر ہے مینیزمنٹ آئیتے سینئر لوگ ہیں کچھ نہ کو سوچ کہ اماؤنٹ لکھی ہوگی تو چیک نہیں کرتا دونوں طرح رسک رسپونس ریٹ لوگ سکتا ہے اور بغیر دیکھے چیک بھی کر آئیت دوبارہ کرتے ہاں میں نے کہا پوزیٹیو میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی کرتے ہو تب بھی بتانا نہیں کر بھی بھی بتانا یہ بات تو سمجھ جاتی ہے سب کو یہ بات تو کلیر ہے بیسک بات پتہ ہے اچھا اس کا مذہب یہ ہے کہ ہم پوزیٹیو میں ان سے ریپلائی لینے میں انٹرسٹیٹ زیادہ ہے یہ بات بھی کلیر ہے لیول آف انٹرسٹ میرا اس سے ریپلائی لینے میں کافی زیادہ ہے اوکے پوزیٹیو کو بھیجنے کے فردہ دو طریقے یہاں تو آپ اس میں بیلنس لکھے بھیجنے اور اس کو بولیں کہ اس لکھے ہوئے بیلنس کو کنفرم کر دو دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ بیلنس نہ لکھیں اور اس کو بولیں کہ اس ڈیٹ پہ خود اپنے ریکارڈز کو چیک کرتے ہوئے تمہاری ریکارڈز میں جو بیلنس آ رہا ہے وہ بیلنس بتاؤ سمجھ رہیے ہیں اب اگر تو آپ نے بیلنس لکھا ہوا ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی لکھا ہوا بیلنس کنفرم کرو تو چانسز ہیں رسک اٹیسٹ یہ ہے کہ وہ بغیر دیکھے وہ بیلنس کنفرم کرتے گا کیوں اس ازمشن پہ کچھ سینئر لوگ ہیں کچھ سو سمجھ گئی اور انہوں نے دوسرا رسک کہ اگر آپ نے بیلنس نہیں لکھا تو چانسز ہیں کہ وہ آپ کو ریپلائی ہی نہ کر رہی ہے سپانسریٹ لور ہو جائے بعد میں لیٹ ریپلائیز آ دے ہوں کیوں کیونکہ آپ نے اس کو ایکسٹر ایفرٹ کرنے پر مصبور کر دی ہے وہ اکانٹنگ ریکارڈز کھلے سسٹم آن کرے ٹرائے بیلس نکالے لیجن نکالے یہ کرے وہ کرا پھر جا کے آپ کو کنفرم کرنا ہو جی ٹھیک شو مجھ زیادہ یس کی کال دیں جی صوبہ پنجاب سے لے کے صوبہ بلوچستان تا گواز کلیر ہے صوبہ پنجاب سے صوبہ بلوچستان تا گواز کلیر ہے صرف کون سا method use کریں گے negative ہو اگر negative کی تمام conditions میٹ کر رہی ہوں تو negative میں جائے گا positive کی case میں depend کرتا ہے client to client vary کرے گا اب یہاں پہ آپ کی اپنی ذاتی judgment ہے یہاں پہ آپ کی اپنی ذاتی judgment ہے آپ کی judgment ہوگی تو آپ کوئی سب بھیج سکتے ہیں اوکے جناب آپ نے خط بھیج دیا ہے آپ نے خط بھیج دیا ہے جو آپ کو خط بھیج دیں گے تو آپ کو جواب آنے شروع ہوں گے جواب نے خط بھیج دیں گے تو آپ کو reply ڈانے سارڈ ہو جائیں گے تو چار طرح کے reply ڈ آ سکتے ہیں آپ کو آپ کو چار طرح کے reply ڈ آ سکتے ہیں ایسا بڑھاتے ہیں مالکہ ایسا بڑھاتے ہیں مالکہ ایسا 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 کیا کیا سر بیلنس ایگری ہو گیا ہے مبارک ہو آپ نے جو لکھ کے بھیجا تھا انہوں نے بھی اسی پہ ایگری کر دیا کیا مجھے کوئی فردہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیا مجھے اس کے بعد کوئی اور فردہ کام کرنے کی ضرورت ہے اگر میرا بیلنس ایگری ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ شکریہ ہمارے آخر آج 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 جی بیلنس اگری ہو جائے گا تو کیا مجھے فردہ تاب کرنے کے ضرورت ہے ہاں ایک کام کروں گا جب بیلنس اگری کر دے گا تو میں اپنے جونئر سے بلوں گا کہ بھائی یہ والا خط فائل میں لگا دوں that's it اچھا جواب آیا اور جواب میں بیلنس اگری نہیں ہوا بیلنس نوٹ اگریڈ اب کیا کروں اب اگر میرا بیلنس اگری نہیں ہوا ہوا تو مجھے یہاں پہ لگانے پڑیں گے فردہ آرڈٹ پروسیڈرز آب آس سب کو بیچ میں ایک ڈروپ آیا تھا اچھا اب مجھے یہاں پہ لگانے پڑیں گے فردہ آرڈٹ پروسیڈرز میں کروں گا ریکنسیڈی ایشنز دونوں سے بیلنس مغوا ہوں گا پلس ڈیٹیلز مغوا ہوں گا اور دونوں چیزیں آپس میں سائیڈ بائی سائیڈ ڈر کے کمیر کروں گا دیکھوں گا کہ کسی طرح ڈیفرنس تو نہیں کیا ڈیفرنس تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی نے پیسے بھیجتی ہیں دوسری پارٹی نے ریسیڈ نہ کیا ایک نے مانس کیا ایک نے نہ کیا دن تیسرا نو ریپلائے اس رسیڈ اب کیا کروں ریپلائے یہ نہیں آیا جب ریپلائے نہیں آیا جب ریپلائے نہیں آرہا جب ریپلائے نہیں آرہا تو کیا لو اس کو اگنور کر لو نہیں مجھے فالو اپ کرنا پڑے گا مجھے یہاں پہ فالو اپ پروسیڈرز لگانے پڑیں گے اور اگر ریپلائے آ جائے اور مجھے کس ریپلائے پہ ڈاؤٹ ہو تو مجھے کس ڈاؤٹ کو ختم کرنا پڑے گا اور اس ڈاؤٹ کو ختم کرنے کے لیے مجھے مزید فردر کام کرنا پڑے گا Am I clear? Am I clear? Am I clear? مجھے کسٹمہ پرچیرز آرڈر بھی آرڈر بھا آرڈر تمام چیزیں دیکھیں جا سکتی ہیں فردر آرڈ پروسیڈرز کتاب میں لکھی بھی ہیں کوشش کیجئے گا جس پہ کریں ایک زیاد میں پہشان نہیں ہونا یار کریں جائیں گے تو آپ چیزیں لکھ پائیں گے ڈن اور پھر اینڈ کے اوپر اس کی تمام تر سمری بنا کے اپنی فائل میں لگا لیں اس کے ساتھ آپ کا پانچ سو پانچ مکمل ہوتا ہے اس پورے پانچ سو پانچ کی ایک تصویر لے لیں باہر میں خودی سے اس کو پھر زوم کرتے رہی گا میں اس سے مزید زوم کرتے آپ کو نہیں تکھا سکتا ہوں یہ نہیں تصویر کھانسل ہے فیلال صحت کے لیے اچھے ہوتی ہے یہ سلائیٹ میں شہر نہیں کر پاؤں گا کیونکہ نا یہ نوٹ سنک نہیں ہو رہی ہے اور یہ ڈرائیب ہماری ہے جو ہماری مین جیب جو ہماری میل گوگل ٹرائب ہے نا وہ ہماری ایک ٹیٹیکس ہوگی ہمارا یوٹیوب چینل میں بھی ٹیسلا نیوز کے نام سے آ رہا ہے چلے کام کرتا ہوں پھر آپ اس کو خصو میں کینسلیں کتنی کینسلیں پہلے پہلے کتنی نہیں کینسلیں جی نیوٹیوب بہت پوسٹیوب ایک ہی کلائنٹ سے ایک ہی ٹائم پہ نہیں بیجی جاتی یا آپ پوسٹیو بیس تیا بیس نیوٹیو بیس تصویر یہاں در ہو گئی ہے تصویر کھانچنے میں باتیں کرنے کا نہیں کہا یہاں در ہو گئے اب اس کا بھی کروں اس کا بھی ہو گئی ہے ٹھیک شو آجی ہو گیا جنہا अब एक छोटी एनॉसमेंट हो अब हम लोग खड़े में डे सैवन पे اور ہمارے پاس ہے تین مزیدتیں بے ایٹھ ڈے نائن اور ڈے ٹین ٹھیک ہے ایسا ہی ہے نا جی ایسا ہی ہے چپٹر 3 چپٹر 5 اور چپٹر 6 ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے چپٹر 3 کو دو دنوں میں سپریٹ کرنا ہے ان کے ہم کل اور پرسوں چپٹر 3 کو ہی دیکھ رہے ہوں گے جس کو فراڈ کو بزنس کو اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے سندے والے دن چپٹر نمبر 6 ہم لوگ کور کریں گے چپٹر 5 جہاں موقع ملا میں تک ہوں گا اور اگر موقع نہ مل پایا چپٹر نمبر 5 پورا میں آمیلیبل کروا دوں گا آپ کے لئے چپٹر 4 میں تین ایویا ہے ڈاکومیٹشن یمیگر سیمپلینڈ سیمپلینڈ کا مینہ آپ کو پروائیٹ کیا ہوئے ڈاکومیٹشن ڈیوڈ اون لیا ہے اور ہم لوگوں نے کن کی دو دن پہلے کی تھی اگر پانچ سو پچاس ریلیٹڈ پارٹی جہاں موقع ملا کرنے پہ اور اگر موقع نہ مل پایا تو اس کو پہلے آخری دن بھی رکھتے ہیں چپ نمہ سکس کے ساتھ یہ بھی بات لیے لوگی تو اب کچھ چیزیں لوگیں مجھے تھوڑی سی ریلیٹڈ کرنے پڑیں گی آخری تین دنوں کے دن یہ یہ پہلے چپٹر سکس ہمیشہ ہی ایمپورٹن چاہے کنٹرولز کو تو اسے ٹیسٹ کرنا ہی کرنا کنٹرولز کا بغیار کا وہ کوئی بھی پیپر نہیں بناتا کنٹرولز ریپورٹس ایتکس اس طرح کے سوال ڈال کے تو وہ ساتھ ساتھ نمبر تک پہنچتا ہے جی جی یہ لیکچرز ریکارڈ آویلیبن ہے یوٹیوب پہ پڑے میں آپ سی ایم ایڈیزی والو شرابتہ کر کے لینک لیا سکتے ہو اگر آپ سی ایم ایڈیزی کی یوٹیوب چینل پہ جاؤ تو آپ کو یہ ویڈیوز آرٹمیٹکلی وہاں پہ پڑے بھی مل جائیں گے کل بات کرتے ہیں رسک کے اوپر کل بات کرتے ہیں رسک کے اوپر فراڈ کے اوپر بزنس کے اوپر چپٹر تری میرا ڈسکس کرنے والا بہت کچھ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو پس زیادہ ٹائم لگایا جائیں کیونکہ ایک الگ سے ویٹیج بھی ہے ایک الگ سے ایڈیا بھی ہے ٹھیک ہے جی تو رسک پہ اوپر ہم لوگوں نے ڈیٹیل کام کرنا ہے انشاءاللہ تو ہم دو دن دینے اس کو کل کا اور پرسوں گا ڈنڈ ری کیلکولیٹشن ایلز کے آپ کیلکولیٹر میں پکڑیں اور اس کے کیے ہوئے میتھامیٹکل کام کو چیک کر لیں ری پرفارمنس ایلز کے آپ خود اٹھیں اور پرسنل ہی جا کے اس کے کام کو اپنے ہاتھوں سے کر کے دیں ٹھیک ہے جی یہاں تک یہاں سمجھ آگئی ہے یہاں تک یہاں ہوگی ہے اوکے اب آئے ذرا پانسو بیس کی طرف 520 دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پانسو بیس بریکر نہیں پانچ مینٹی یا شروع کرو بریکر ہے موٹ چلے پہنٹ آلکھ پہ سٹارٹ کر رہا ہے 45 پہ ہم دکھ پانسو بیس کو سٹارٹ کر رہا ہے 45 پہ 520 موژیا دیکھر نید موسیقا 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 جی مجھے بتائے گا آواز 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 سکرین سب کچھ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں 520 کی 520 بسیکلی ہے analytical procedures 520 is all about analytical procedures جو جو سوال آتا نا وہ آتا ہے آپ کو دو financial statements دی جاتی ہیں اس کو analyze انالیسس تو وہ اوپر سوال موسیقا مل جائے گی موسیقا اس کا موسیقا تو یہ اس کے پاس ایک یہ ہے جو آسانی سے پوچھ سکتا ہے اس کے علاوہ جس چیپٹر کے اندر بسیکلی کمپیزنس کی بات ہو رہی ہے ریشو انالیسس کی بات ہو رہی ہے موسیقا 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 wives موسیقی موسیقا موسیقا ستوفر موسیقا 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 دیتے ہیں اور اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں کرنٹ لائیبیریٹیز کے ساتھ ڈیٹ ریشو کیا ہوتی ہیں گیری ریشو کیا ہوتی ہے یہ ساری ریشو تو آپ کو پتا ہونے چاہیے اگر آپ کو ان کا علم ہے اگر آپ کو یہ آتی ہیں تو پھر آپ کے لیے ایریا کافی زیادہ آسان ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر سپرنگ نائنٹین کا سوازنا میں اسی کلاس کے ساتھ آپ کو اپلوڈ کروا دوں گا یوٹیوب کے اوپر بھی تاکہ آپ کو اسی کلاس کے ساتھ اسی دن میں وہ بھی مل سکتا ہے دن اور اس کے اوپر کوشش کروں گا کہ ایک ڈیٹیرڈ لیکچر بھی اویلیبل کروا دوں اگر پوسیبل ہوا تو میں کمیٹ نہیں کر رہا اگر پوسیبل ہوا تو اس کے اوپر میں اپلوڈ کروا دھتا ہوں ایرنٹیکل پروسیدرز پانچ سو بیس کے اوپر ٹھیک ہے کیونکہ اس میں سمجھانے والے کچھ نہیں اگر آپ کو وہ سوال صورت بن آ گیا تو وہ ہی بہت ہے وہ بہت ہے وہ سوال اگر آپ کو کرنا آتا ہے تو that is the end اس کے بعد آپ لوگ مزید سوال کرتے ہیں آپ اس کو آسانی سے دیکھ لیں گے سپرنگ انیس کا ہے سپرنگ انیس کا مجھے بتائی کہ وہ آپ کو سکرین پر کیا شو ہو رہا ہے آپ کو اس وقت سکرین پر کیا شو ہو رہا ہے سکرین بلانگ ہوئی ہے ٹھیک ہے میں ایک ہی زیادہ بیکرینٹ سے چیک کر رہا ہوں سکرین پر کیا شو ہو رہا ہے جی میں بیسے کے لیے چیک کر رہا تھا اویلیبیلیٹی آف لیکچر وہ لیکچر ہے تو میں آپ کو اسی کے ساتھ نہ وہ اپروڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو میں اسی کلاس کے اندر بھی اس کو ایڈ کر سکتا ہوں یہ کام کرنے کے تیار ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کی کلاس میں اس لیکچر کو بلے کر دوں 40 منٹس کا یا اس کو سپریٹ کر دوں آپ کو سپریٹ میں جائے گا ٹی سپریٹ میں جائے گا ٹھیک ہے جی تو لیٹس میٹ ٹوپورو ویڈ رسک اور پھر رسک رسک اور بہت سارے رسک ہی باتیں کرتے ہیں تب تک کے لیے اللہ آفیس جی جی اسی کے ساتھ اسی ڈیٹ پہ آپ کو منٹ دے گا پارٹ ٹو ون کے اللہ آفیس ڈیٹ پہ